دیکھئے عقل اور عشق کا جھگڑا ایک زمانے سے چلا رہا ہے عقل کے قانون الگ ہیں اور عشق کی سلطنت الگ ہے عقل کچھ اور کہتے ہیں عشق کچھ اور کہتا ہے یہ عقل ہی تو تھی کہ عقل نے کہا رات آدھی ہو چکی ہے بستر نرم ہے نیند اچھی ہے سو جائیے یہ عشق کہہ رہا تھا راتیں کتنی بھی ہو نبی کے صدقے میں اگر ایک جا گئے تو زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے یہ عقل اور عشق کا جھگڑا ہے عقل کہہ رہی تھی آرام کیا جائے عشق کہہ رہا تھا نبی کی محبت میں آرام حرام ہے عقل اور عشق کا جھگڑا ایک زمانے سے چلا رہا ہے علامہ اقبال نے عقل اور عشق کا مقابلہ کیا تھا چھپن مطبوع اشار آپ نے عقل اور عشق کے بارے میں بیان کی ہے ان کا مقابلہ کیا ہے اہل تصور کی محفل ہے کل محفل سمہ ہوگی اس لئے آج میں تصور میں بیٹھ گیا ہوں اگر آپ تھوڑی دیر مجھے سن لیں گے تو میں سمجھوں گا میری میراج ہو گئی ہے علامہ اقبال نے عقل اور عشق کے تعلق سے چھپن شیر لکھے ہیں ایک شیر لکھا تھا جسے آج سمجھ میں آئے گا وہ آج سبحان اللہ بولے جسے دو سال کے بعد سمجھ میں آئے وہ دو سال کے بعد سبحان اللہ بولے مگر میں شیر کہہ کے جا رہا ہوں علامہ اقبال نے کہا تھا عقل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عقل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے اس کے بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملہ نہ حکیم عقل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے اس کے بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملہ نہ حکیم اور جو شیر بہت مشہور ہوا اس میں مجھا نید قوی ہے کہ یہاں پیٹس پرسین لوگوں کو وہ شیر یاد ہوگا اللہ ماہ اکبال نے کہا تھا بے خطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہبے تماشائے لبے پام ابھی اور جو سب کی سمجھ میں آ جائے وہ شیر کہہ کے چلا جاؤں اکل کہتی ہے مت کر پشتائے گا اکل کہتی ہے مت کر پشتائے گا عشق کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا آپ کو سنا دیا جائے کی سلا دیا جائے میں نے ایک جگہ پونچا بھائی صاحب بھائی جان سنا دیا جائے کی سلا دیا جائے تو پیچھے سے بھائی صاحب بولے حضرت اب سلا دیا جائے ہم نے کہا بھائی صاحب کیوں سلا دیا جائے بولے جب سے بیٹھا ہوں بغل والا تھوک تھوک کی پوری پوٹی ران کیے پڑا ہوا ہے آپ لوگوں میں کوئی پروپلم ہی نہیں تھی بڑی اپنے پیٹ بیٹھ ہوئے ہیں بڑی آزادی ہے تنا تو جہاں جہاں عشق کا معاملہ ہو وہاں تھوڑی دیر سمر جانا چاہیے ہے کی نہیں اس لیے کہ آپ نے کسی دنیا دار سے مشورہ نہیں لیا ہے منہ پریشی صاحب ہو گئے اور ان کے ہم عمر جتنے بھی آپ کے عمر دراد ہیں سکندرہ والوں نے بتا دیا ہم کسی ناتا چربے کار کا مشورہ نہیں لیتے ہم اپنے بزرگوں کا مشورہ لیتے ہیں پوری دنیا کو اہل عشق جو ہے یہی جواب دیتا ہے کہ جب کبھی میرے گھر میں ارے بابا بابا دیکھئے جب آنکھ جو دبانے لگے اور مور بھلنے لگے سمجھ جائیے کہ آنکھ چار پائی مانگ رہی ہے وہ بتاشا مانگ رہا ہے نہ ہم چار پائی لائے ہیں نہ بتاشا دیتے آئے ہیں اگر ہم لائے ہیں تو اللہ والوں کے عشق کا تماشا لیں گے آئے ہیں اللہ نے جسے گونگا نہیں بنایا اب وہ سبان اللہ بولے گا اب جسے جسے اللہ نے گونگا نہیں بنایا بلہ مد آباس سے بول دیں ماشاءاللہ کی خود کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا خود کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا جب تک سارے اشار میرے سرکت آج ہیں میں اتنی رات کے بعد ایک بہت کمزور سا شیر دیکھے جا رہا ہوں شاید سکندرہ میں یہ شیر آپ کے قریب پہنچ جائے میں پیش کر رہا ہوں ملائدہ کر لیں اگر رات کو رات نہیں سمجھی ہے مصطفیٰ کی بات سمجھی ہے تو پورا مجھوہ مسکرہ کے بولے سبحان اللہ کی خود کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا خود کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا کی جب تلکے جب تلکے جب تلکے بزرگوں سے جب تلکے بزرگوں سے مشورہ ہرے بابا بابا نعرے تکبیل نعرے رسالہ گلشن مدینہ کون فرین علامہ سجاد رضا نظامی لاہبادی ایک دوسری بات آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ حضرت فور بیلر یا بس سے آ رہے ہیں لیکن الہاباد سکر ٹو بیلر سے سکندر آئے اب آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں اور بہان اللہ تو دکت میں تو نہیں ہے آپ آپ اس طرح اپنا جائیں یہ ان کی محبت ہے سمجھ گئے آپ یہ ان کی محبت ہے جو یہ باتیں ارض کر دیتے ہیں میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ بائیک سے ہو چاہے بس سے ہو چاہے جیس چیز سے سفر ہو ہم جس کی محبت میں چل رہے ہیں وہ ہماری حفاظت کرنے والی ہیں اب جو جو جانا نہیں چاہتے ایک شیر وارکات پڑھنا چاہتا ہوں اگر ممبر والے سبحان اللہ بول دیں تو آپ بھی بول دینا اگر یہ کھاموچ رہے تو آپ سو جانا اور شیر اچھا نہ لگے تو واپس کر دینا یہ شیر ہم دوسری جلسے میں پڑھ دیں گے اگر سننا ہے تو پورا مجمہ مسکرہ کے بول دیں سبحان اللہ کہ خود کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا کہ جب تلک بزرگوں سے مشورہ نہیں ہوتا یہ دعائے یہ دعائے یہ دعائے ماں ترکی بے پنا کرامت ہے یہ دعائے ماں ترکی بے پاہ کرامت ہے یہ دعائے ماں ترکی بے پاہ کرامت ہے کہ میں سفر میں سفر میں رہتا ہوں میں سفر میں رہتا ہوں ہاتھ سان نہیں ہوتا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی مسلق اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت خاندان اعلی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت سفر میں رہتا ہوں تقریر ختم کر دیں سبحان اللہ حضرت جہاں دیکھتا تو آپ بتا دیجئے گا وہیں سے سلام ہو جائے گا سمجھ گئے آپ اس لیے کہ آپ جتنا تھکے ہیں ہو سکتا ہے میں اتنا نہ تھکا ہوں مگر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ نہیں تھکی ہیں میں شیر پیش کرنا چاہیتا ملائیتا کر لیں پورا مچوہ مستورا کے بول دیں آپ پہلیں یہ تھکے ہیں یہ تھکے تھک سکتے ہی نہیں یہ نہیں ملتا کسی رکھ سے بہتر تھک گئے ہاں مگر نکھا ہے رابی نے لشکر تھک گئے کربلا سے شام تک قاتل یہی سوچا کیے سر نہیں تھک دے مگر چل چل کے خنجر تھک گئے ذرہ مسکرہ کے بولے سبحان اللہ اور بلند آباس بولیے سبحان اللہ کہ پھیلا گئے ریسوں ہو جائلہ دورے گھو گا یا آدھیرا کہ پھیلا ہر سو جائلہ دورے گھو گا یا آدھیرا پہلا ہی رسو ہو جائے جب دل نے پکارا نبی نبی مجھے تھا کہ پہ بنا لو مجھے تھا کہ پہ بنا لو سویا پہ بنا لو سویا پہ بنا لو میں ہو گم کا مہا رہا نبی نبی میں ہو گا بچ کا مہا رہا نبی نبی ادھر رکھے گے دو دوبارا نبی نبی ہو یا ہی سبوں نے پکارا نبی نبی ہو اپنے مولا کا پیارا نبی نبی ہو ہر دل کا اُجھا ہلا نبی نبی ہو ہر آنکھیں کا تہارا نبی نبی اُجھارا کہ دو دوبارا نبی نبی محمد اللہ دکت تو نہیں ہو رہی ہے زندہ بہاد رہا ہوں پائندہ بہاد رہا ہوں اے سکندرہ والو اللہ تمہیں سلامت رکھے میں بسم اللہ کراندرہ مسکرہ کے بولو نا دیکھئے یہ مطلع تو ہم جیسے عام مسلمان کا مطلع تھا اب میں برعیلی کے امام احمد رضا خان کا مطلع پڑھ رہا ہوں اب مجھے دیکھ رہا ہے کون کون آلہ حضرت والے ہیں رات کے ایک بجے کے بعد کون بولنا جانتا ہے میں شیر پیش کر رہا ملائدہ فرمائے کہ سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی سب سے بالا اُم بانا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم قدولہ ہمارا نبی بولے اور بلندہ بہاد سے بولیے کہ سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی سب سے بالا اُبالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم قدولہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلا میں چمکا کیے سب چمک والے اجلا میں چمکا کیے ہندیشی شو میں چمکا ہمارا نبی بڑھ گئی جس کے آگے سب ہی مشل چمہ بولے کہ آیا ہمارا نبی کل کے سے اولیہ اولیہ سے رد کل کے سے اولیہ اولیہ سے رد کل کے سے اولیہ اولیہ سے رد اور رسولوں سے پیارا ہمارا نبی دن کے طلقوں کا دھوبن ہے آبِ حیاء دن کے طلقوں کا دھوبن ہے آبِ حیاء ہمارا نبی کہ جو بچے پل چاند سے تھیلا ہو بابا رللکار کے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ دکت تو نہیں ہو رہی بھائی صاحب دس پندر منٹ چھل لیں گے غریب آدمی کو ذرم اس کو راکے بولو نا اور جم کر بولیے نا سبحان اللہ کہ جو بچے پل چاند سے کھیلا ہو کہ جو بچے پل چاند سے کھیلا ہو سونے کو چٹائی پہ سویا ہو غم امتوں میں جو رویا ہو پتیلا ہو کہیں جو ایسا ہو پتیلا ہو کہیں جو ایسا ہو جن کے آدمات والی جن کے آدمات والی جن کی شانہ نرالی ہے ساہ ہے خمارا نبی نبی ہوئے ساہ ہے خمارا نبی نبی اوزارا تہہ دو دو بھارا نبی نبی سبحان اللہ لمیاتی ندیر و کفی ندرین 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 مسلے تو نشد پیدا جانا جنگی راجی کو تاجی تونے سرسوں ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا البہرولا بل موجو گوا مجد آرمانو بگری ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا موری نئیہ پار لگا جانا ہی کشتی کو کنارہ مل جائے ہر حلکار کے بولونا سبحان اللہ ہی کشتی کو کنارہ مل جائے دوبے کو سہارا مل جائے جب غل کا اشارہ ہو جائے پاری بھیڑا ہمارا ہو جائے آنکھیں مند مند جائے آنکھیں مند مند جائے ناو پیڑی چلی جائے آنکھیں مند مند جائے ناو پیڑی چلی جائے بولے پانی کا دھارا ناو پیڑی چلی جائے ناو پیڑی چلی جائے تباہ ایک ہو گئے بھائی جان دو گھنٹوں نہیں ہو رہی بھائی صاحب ابھی دو گھنٹوں کیا ہے بھائی صاحب لمبی نظامت لمبی نار لمبی تقریر آدمی برداشت نہیں کرتا اور یہ تو لمبی تقریر چھوڑی آباد کال آدمی چاچا لمبی نماز برداشت نہیں کرتا اگر امام صاحب نے کہت ارحمن ایک امام صاحب دعا مانگ رہے تھے یا ایڑا ہی رحم فرما مصطفیٰ کے باستے پیچھے سے بھائی بھائی بولے حضرت اب دعا ختم کر دو خدا کی باستہ لمبا معاملہ برداشت سے بار ہوتا ہے اگر سننا چاہے تو دس منٹ توجہ دیں بھورا مچہ مسکرہ کے بولے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والو پڑے لکھے ہو یار بولا کرو اے ایمان والو اے ایمان والو بھورا نارے کی طاقت ختم یہاں اللہ سمجھے تو کچھ ہم بولے کچھ تم بولو ہے کی نہیں میرا بابو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان اے ایمان والو اب آگے کا جملہ بڑے گھوڑ سے سننا اے ایمان والو آمنوں اے ایمان والو ایمان کو سلامت رکھو آمنوں اور آمنوں میں تھوڑا سا ٹی فرنگس ہے تھوڑا سا فرق ہے آمنوں کا مطلب ہے تم ایمان لا چکے ہو آمنوں کا مطلب ہے اسی ایمان کو مکمل سرہ دور سے بولو اے ایمان والو ایمان کو مکمل کرو اے ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو اے ایمان والو ایمان کو بچاؤ مجھے تو بڑا تاجب ہوتا ہے جو جمعہ کی دن نمات پڑھنے جائے اور دو فرد دو رکات فرد پڑھ کر دوسری کی چپل پہنے کے نکل جائے وہ ایمان کی حفاظت کہاں سے کرے گا بابو وہ ایمان کو سلامت کہاں سے لکھے گا دابت آئی ایک آدمی کی چار چار پہنچ جائے اور دو روٹی دو بوٹی بغل میں دبا کے نکل جائے ایسا شخص ایمان کی حفاظت کہاں سے کرے گا رات کے بارہ کیا بجے ایمان کی حرارت کم ہو گئی عشق رسول کی محفل سے بھاگ جائے ایسا شخص ایمان کی حفاظت کہاں سے کرے گا اے زندہ دل مسلمانوں یہ ایمان تم نے سمجھا یہ نہیں ہے یہ ایمان ہے کیا یہ ایمان تمہاری زندگی سے بھی بلند و بالا ہے یہ ایمان تیرے پستر میں سونے سے ابدل ہے یہ ایمان تیرا راہوں میں چلنے سے ابدل ہے یہ ایمان تیری پڑی پڑی اوچھی اوچھی عمارت سے افضل ہے یہ ایمان اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے کہ جیسے ملتا گیا اسے چمکاتا چلا گیا ہے تبجھو سے سننا اب جو اہل علم ہے انہی کی تبجھو چاہتا ہوں اے ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو یہ ایمان اتنی پیاری چیز ہے جیسے ملتی گئی ہے اسے چمکاتی چلی گئی ہے اسے جھرہ دور سے بولو اسے اسے چمکاتی چلی گئی ہے یہ ایمان جیسے ملا ہے اسے نتھارتا چلا گیا ہے آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں یہ ایمان جب ابو بکر کو ملا ہے تو صدیق اکبر کو صداقت کا پادشاہ بنا رہا ہے یہی ایمان ہے جب عمر کو ملا ہے تو فاروق آدم بنا رہا ہے یہی ایمان ہے جب عثمان کو ملا ہے تو زنورین بنا رہا ہے یہی ایمان ہے مولا علی کو ملا ہے تو شیر خدا بنا رہا ہے یہی ایمان ہے ابو بکر کو چمکا رہا ہے یہی ایمان ہے عمر کو چمکا رہا ہے یہی ایمان ہے عثمان کو چمکا رہا ہے یہی ایمان ہے علی کو چمکا رہا ہے یہی ایمان ہے طلحہ کو جمکا رہا ہے یہی ایمان ہے پوہرہ کو جمکا رہا ہے یہی ایمان ہے حضرت بلال کو جمکا رہا ہے یہی ایمان ہے حضرت بلال کو جمکایا یہی ایمان جب فاطمہ کو ملا ہے تو کناعت کا ملکہ بنا دیا ہے یہی ایمان ہے حسن کو ملا ہے تو مشتبہ بنا دیا ہے یہی ایمان ہے جب حسین کو ملا ہے تو شہیدِ کربوبلا بنا رہا ہے یہی ایمان ہے حسن کو ملا ہے مشتبہ بنا رہا ہے یہی ایمان ہے حسین کو ملا ہے شہیدِ کربوبلا بنا رہا ہے یہی ایمان ہے امامِ قاسم کو ملا ہے تو قاسم کی جوانی چمک گئی ہے یہی ایمان ہے علی اکبر کو ملا ہے علی اکبر کی جوانی چمک گئی ہے یہی ایمان ہے علی ازکر کو ملا ہے علی ازکر کا بچ بنا چمک گیا ہے یہی ایمان ہے امام زین العابدین کو ملا ہے امام زین العابدین چمک گئے ہیں یہی ایمان ہے امام باکر کو ملا ہے امام باکر چمک گئے ہیں یہی ایمان ہے امام جعفر کو ملا ہے امام جعفر چمک گئے ہیں یہی ایمان ہے امام مالک کو ملا ہے امام مالک چمک گئے ہیں یہی ایمان ہے امام حنبل کو ملا ہے امام حنبل چمک گئے ہیں بولو بولو بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ یہی ایمان ہے یہی ایمان جب کمری آکے عبداللہ شاہ بابا نظامی کو ملا ہے تو بابا نظامی بھی چمک گئے ہیں یہی ایمان جب پر اہلی کی دھرتی پر امام وہی کا مرادہ کو ملا ہے آلہ حضرت بنا رہا ہے آلہ حضرت بنا رہا ہے خرے ہو کر نالا لگائیے سب لوگ ماشاءاللہ مہت تکبیر